مہترم حضرات خیر و تمہید کے آج کے اس عظیم الشان پروگرام کے مفرر فصوصی نمونہ اصلاف استاذ العلامہ حضرت مولانا مطین الحق صاحب عسامہ دامت براکہ دہوم نانیہ اس ٹیٹ پر تشریف فرما ہے حضرت کافی دور سے تشریف لے کر آئے اور کافی جو ہے جو ہے طویعت کے دنوں سے خراب حضرت والا کی چل رہی ہے کئی ملوں سے سارے لوگ جانتے ہیں اس کے باوجود حضرت والا اس گاؤں کے اندر تشریف لائے میں اپنی طرف سے کمیٹی کی طرف سے حضرت والا کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ حضرت والا کی بارگاہ میں دعا کو ہوں کہ اللہ حضرت والا کو صحت اور تندستی اور بیماری سے نجات عطا فرمائے اور صحت اور تندستی نصیب فرمائے مہترم حضرات اب بلا کسی تاخیر کے میں اس شخصیت تک پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ شخصیت کے بارے میں کیا کہا جائے بس میں اتنا کہہ چاہتا ہوں کہ تعروف کے تمام جنلے جہاں جا کر چھوٹے پر جایا کرتے ہیں تب اس شخصیت کے نام نہائیت عدب و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے جس سے میری مراد حضرت ابتس حضرت مولانا مطین الحق صاحب عسامہ قاسمی دامت براکاتہ ملالیہ ہے میں ان اشار کے ساتھ میں حضرت والا کا استقبال کرتا ہوں شیطان کے بچھائے ہوئے جال دیکھ لے ایمان والے ہو گئے بے حال دیکھ لے ایمان والے ہو گئے بے حال دیکھ لے ارے اللہ کا جو حکم ہے وہ مانتے نہیں ہم لوگ ہیں اس واسطے پامال دیکھ لے میں نے کہا خدا سے میرا حال دیکھ لے بولا خدا کی اپنے تو عامال دیکھ لے ان اشار کے ساتھ میں اچھالو لاکھ کی چڑھ میرے اسلام پر لیکن میرا اسلام نورانی ہے میلا ہو ہی نہیں سکتا میرا اسلام نورانی ہے میلا ہو ہی نہیں سکتا نیشار کے ساتھ میں مائک پر صدر جمعیت علماء ہے حلد اقدس حضرت مولانا سید مطین اللہ صاحب عسیمہ قاسمی دام برکاتہ ملانیہ ملانیہ سکل اللہ وعیدی وسلم طلب الحیق فلیدتم علاق لئے مصرک وقالا لئے سلاة والسلام لا يبنم عبتا حتا اكون عبتا محبتا مولده وولده من اسبت معیم ازادا الماکرام حاضرین مجلس نوجوانوں اور بھولو فرطان شوین خواتین اسلام ماں اور بہنوں آدمی لوحانی کافید مجلس جس کا اصب انمان ہے نحبی و مشاہرہ اللہ کے آخری پر غنبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکلہ نسل میں ہو یا نظر میں بیان کا ذریع ہو یا اشعار کا ذریع ہو عبادت ہی عبادت ہے کبھی کبھی بیان میں وہ تاثیر نہیں ہوتی جو اشعار میں ہوتی اس لئے برحال بیان کے بے تذکرے پہ ہمبر ہے اور ناتھ کے بے تذکرے پہ ہمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان کو بھی اوشی سندگی سے چھنیں جو بھی بیانات ہو اور مشاہرے کو بھی اوشی سندگی سے چھنیں یعنی میں یہ کہنا چاہنا ہوں کہ یہ مشاہرہ نہیں ہے ناتھیا مشاہرہ گزل کا پاہر کا مشاہرہ اس میں شور جو ہوتا ہے واہوائی جو ہوتی ہے شور اور واہوائی کے جانوٹنگ رہی ہوگی بیٹ جاؤ پاپس جاؤ یہ بھی چلتا ہے لیکن ناتھیا مشاہرے ہوگا اگر آپ نے خالی مشاہرہ سمت کر وہی رخ حق میں ہے جو اور مشاہروں میں ہوتا ہے تو آپ کو نہیں کیا ہوگا یہاں دا ابھی زعب یہ جین بنا لے تو سبحان اللہ عبداللہ داد دینا الگ چیزیں لیکن وہاں داد نہیں ہونا چاہیے ناتھیا مشاہرے میں داد سبحان اللہ عبداللہ وہوائی کے ذات عدد باپی رہنا چاہیے یہ میں نچوں میں اس لئے کہا بہرحال مجوانوں میں جوش رکھن تکنے ہوگا بلا ہے اور جوش کے شاہد آپ نے یہ مجلد سے جائے گے اللہ آپ کے جوش جذبے کو قبول کرتا ہے مگر یہ کہانے جو ہوتے پہ ایک مشاہرے تک نہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت زندگی بھر ہمارے دن میں بسی رہے ہیں جو ہمارا ایک اثر کامیابی ہے ڈشریہ میں نے شروع متوجہ دلائی شورا سمی میں کہا کرتا ہوں ہاں رہے ہیں آواز پہنچ دیئے دنیا کے اور مشاہرے آپ آزاد ہو کر پڑھئے دشترے چاہے پڑھئے لیکن ناکیوں مشاہرے میں آپ کو پڑھنے میں بھی عدب پر کرانا ہنا چاہے ہیں مہتب ہو کر پڑھنا بھی لگتا ہوں اور مہتب ہو کر سننا بھی لگتا ہوں دونوں کے ذمہ دارے ہیں اور ساتھ ساتھ دعا کرتے ہیں یہ اشعار کے ذریعے سے جس تقیدت و محبت کا ذکر ہوتا ہے وہ ہمارے دل کی آواز بن جائے خالے زبان کی آواز بن جائے ہمارے دکانے لحم اللہ علماء دیوبار اور اس سے پہلے ازادہ صحابہ سے لے کرتے ہیں اور تھیمتی نہ دے کہیں یہ تشعار کہیں اور تھیمتی لیکن وہ ان کے دل کے جذبات ہوا کرتے تھے عشق و محبت سے جب بھرپور ہو کر بیتاب ہوا کرتے تھے تو اپنے بسن عشق کے اظہار اشعار لکھتے تھے یہ کہیں کہ جب عشق اُبلتا تھا تو اشعار ہوتے تھے جب عشق اُبلتا تھا تو اشعار ہوتے تھے اور آج کے لئے گھوٹ اُبلتے ہیں تو اشعار ہوتے تھے اللہ پاک عشق کے ساتھ اشعار کہنے کی توفیق اضافت ہو تو خدارہ سالتہ کسی کی توہیم نہیں کرتا لیکن یہ بات لئے کشیل ہی چاہیئے سب کو برحال میں بیٹھا مجھے دو باتیں کرنی ہیں نبی کی محبت کے حوالے سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حکومت پر ایک خاص مقدار دیر کو سیکھنا پرد کرانے کیا تھا ذائبت محبت کا ذمہ اپلے یہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خط فرما دیا کہ تمہارا اس وقت تا تمہارا قیمان پہ دبر نہیں کامل نہیں ناکس اور قطور ہے جب تک کہ میری محبت سارے محبتوں پر غالب نہ ہو جائے جب تک میری محبت دنیا کے سارے محبتوں پر غالب نہ جائے اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت قلیبی دو نسبتوں کا ذکر کیا ماباب کا اولاد کا جب تک دنیا میں سب سے زیادہ چاہت اور محبت کے برکل ماباب ہوتے یا ماباب کے لئے اولاد ہوتے ہیں اولاد کے لئے ماباب سے بڑی کچھ چیز نہیں شرعات بھی اخلاقات بھی قانونت بھی اور ماباب کے لئے اولاد صددہ قیمتی کوئی سرمایہ دیں جب جانتے ہیں ایک باپ کے لئے سے پوچھو ایک باپ کے لئے سے پوچھو جو باپ اپنے بیٹے اور بیٹی سے جو چاہت جتانے تو محبت کرتا ہے وہ محبت کے زور صلی اللہ آپ چاہیں کہ آپ سے چار لگ کے لئے لو اپنے لگاہ نہ دے دیں کوئی باپ نے یار ہوگا کوئی باپ تیار ہوگا ناڑی کا ہمارے لوگوں کوئی باپ تیار ہوگا ناڑی کا ہمارے لوگوں کوئی چالل کرنے تو فائدے میں نے کیا ہوگا ان ایک کے چار ملے نہیں اپنے لوگوں کا اپنی لوگوں کا ہوتا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ اپنے سلوک کریں محبت کریں پورا خیال لگیں ایک ایک کربی کی جو کیفیہ اپنے بیٹے کے ساتھ ہوگی وہ کیفیہ بھی اسی کے ساتھ پیدا ہوگی سکتی یہ کہیت کا معامل ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لایت میں محبت کریں تم نے اس وقت تک کوئی شخص مومنیں کامل نہیں ہو سکتا پورا ملک ایمان والا کب تک حدہ اکونہ اہم پہلے جب تک میں اس کو زیادہ محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں کس سے میں والد ہی وہ ولد ہی اپنے والد سے اور اپنی اولاد سے والد میں والد والد دونوں آگئے اولاد میں بیٹا بیٹی ہی سب آگئے اور اولاد اور بیٹا بیٹے ہی کوتے کوتیاں نوازیاں نوازیاں ماں باپ دادہ بغیرہ آقا فرماتے ہیں لایت میں کسی مفتی کا فتوہ نہیں سنا رہا ہو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمات سنا رہا ہو آقا فرماتے ہیں تم نے کوئی شخص اس وقت میں مومن نہیں ہو سکتا حتی اکونہ اہم پہلے ہیں یہاں تک کہ میں اس کو زیادہ محکوب نہ ہو جاؤں میں والد ہی ہی اس کے والد سے اس کے ماں باپ سے وہ والد ہی ہی اس کے اولاد سے اور پھر ون ناسی اجماعین تمام انسان ہو سکتاں دو نظمتیں بیان کی ماں باپ اور اولاد اور اس کے بعد پھر زیادہ شاہدان برادری دوست آباب تجارتی پارٹنر افتر کوئی بھی ہو انسانی محبتوں پر جب تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب نہ آ جائے اس وقت تک ہم کو اپنے کوئی مومن نہیں سمجھنا چاہیں اب اس محبت کے بعد آگا کا فرمان کی جب یہ محبت ہوگی بھی یہ فرمان سمن میں آگا اس لئے ملت تدین میں محبت پہلے لکھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرد ہے علم سے مراد علم دین یہاں پر علم سے مراد علم دین دنیا کا علم میں سیکھنا منا نہیں بہتا سیکھنا چاہیے آج ارمد مسلمانوں کو اچھے اندینیر ہوں اچھے اکلا ہوں اچھے ڈاکٹر ہوں آئیس آئیس آفتر ہوں کوم کو ضرورت ہے بیدین نرسے ہوں کوم کو ضرورت ہے اور کوم کو اس پر توجہ دینی چاہیے آگے بڑھنا چاہیے کوئی آلی پڑھلے تھی پڑھ لائیں پڑھ لے تھی پڑھ لے تھی پڑھ لے تھی پڑھ لے تھی ڈاکٹر پڑھ لے تھی منا نہیں کرتا منا خالی ہے جو میں نے پہلے کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اس کالیب میں آکا کی محبت کنارے لگتے ہیں سمجھ دیو اسے نے میں نے وہ روایت پہلے سنا دی لائیو پروہ کہا دے تھی کمارا ایمان اس وقت نہیں کرتے کہ میری محبت غالب نہ جائے اما لوگاں دھر بچے غریب تھے معمولی پیسے پر تھے مکر میں جاتے تھے اسکول میں جانے کے لحق نہیں تھے تو بڑا ایمان دار تھے ہر وقت اللہ رسول کے بات کرتے تھے شریعت بات کرتے تھے غزرہ صلی اللہ نے موقع دے دیا اسکول چلے گئے کالیب چلے گئے انیورسٹی چلے گئے انجیریئر بن گئے وکیل بن گئے ڈاکٹر بن گئے افسر بن گئے اپنے کو مسلمان سمجھنے میں اپنے کو مسلمان بہنے مجلس میں بیٹھے خوکلا کے ساتھ ڈاکٹروں کے ساتھ ازان ہو گئے مگل میں مسجد ہے اب یہ شرمارہ ہم نماز پڑھنے جائے تو ہم کو ملے جی سمجھ لیں سمجھ گئے سمجھ گئے قوم کو نہ ایسے وکیلوں کے ضرورت ایسے ڈاکٹروں کے ضرورت جو وکیلوں ڈاکٹر بڑھ کر اپنا اسلام چھپاوے اور نبی کی محافظ سے شرمہوے اور اللہ کی اطاعت سے شرمہوے کیا ضرورت سے اس سے بہتر تو اگر مسلمک ڈاکٹر ہے جو ہمیں اس سے زیادہ قائدہ سے دیکھتا ہے اب اس وقت میرا موجود نہیں ہے منہ لوگوں کا تجربہ یہ ہے مسلمان مسلمان ڈاکٹر لوٹ لیتا اتنوں ڈاکٹر رہائم کرتا جیسے جیب کارٹ لیتا اور ہمارے ایک سوچی زمینان ہوا اس میں بہت سے بہت سو ہیں دو کھڑوں کو کہیں لے گئے آپ کے ڈاکٹر ڈاکٹر نہیں سب ڈاکٹر ہو گئے کیا حصے میں پھر جب میں نے ریسر شروع کی ڈاکٹر کیوں پہا تو معلوم محباب آئی پانس سو گئے رہا ہے پچیس سو میں ہو رہا ہے ساکھ ایکسے نہیں کرنا نا شدیس کی دو ازار روپے ایک ڈاکٹر ساپ کانکون میں ہے ہم در دیکھیں ایکسے ہم ڈاکٹر لیکھ دیجئے جو بھی لکھا ہو تو نو سو روپے میں ہو گئی کیا اللہ ماجرہ کیا ماجرہ میں نہیں ہزار دو کمیشن تھا جو ڈاکٹر دو پہنٹا انہوں نے آپ کی ریائیٹ کی دیکھنے کمیشن کا دیا دوسرے کے معلوم محباب آئی اس کی انساس سو میں ساس سو کی چیز دو ہزار میں کیوں ہو رہی ہے اس کو ڈاکٹر نہیں کہا کیا کہیں اس کا سب زیادہ مہکار علاج ہے معمولی معمولی قولیوں بس اللہ حفاظر فرمائے سے چھوڑے وہ موضوع بھلا گیا کب ایک انجینئر بن گئے ایک وقیل بن گئے تو وقیل جو کیا کرتے ہیں وقالت میں ضروری ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ معلوم ہے کہ میرے پاس جو کیس آیا ہے یہی قاتل ہے وقیل کو معلوم ہے اسی نے چند نہیں کیا ہے مگر وقیل کتنا پڑھاتا ہے یوں پہ دینا یوں پہ دینا دوکھوں سمجھ کے یہ بول بول کر کے ہم تمہیں بچانے کی کوشش کریں تو پوری غلائی کہل اللہ یہ قاتل نہیں ہے نہیں ہے یہی رہت ہے تو نہیں کہہ رہا ایک دیکھ وقیل بھی معلوم نہیں اگر وقیل کو خود ذاتی اس پاس معلوم ہے کہ یہ ایک قاتل ہے اور اس کے بعد اس کو بچانے میں لگایا گیا ایک قاتل نہیں ہے تو آپ کیا خیال فرمائیں گے لائے اپنے رواہدوں کو مطاب کو ناوپ بائیلی کھلا جھوٹ بول کر کے نبی والا کہلائے گا اب کوئی بلانے پیشہ ہی ہے اور پیشہ والا جانے میں کوئی مسئلہ ہسنا بتانے نہیں ہے مسئلہ پوچھنا مفتیوں سے مسئلہ پوچھنا ہاں بعض لوگلہ پہ گزرے ہیں وہ تے کر کے لیتے تھے گھلا کر کے صحیح کیس ہوگا تو لوں گا برنا نہیں نہیں اور ان کی شبی یہ تھی کہ اگر وہ وقیل کیس لے لے تو لوگ کہتے ہیں آدھا کیس پہلے جیتے ہیں جت کے سامنے جو وقیلے ہوتے تھے تو جت کے دماغ پہلی بن جاتا تھا یہی صد پر ہے آدھا کیس تو پہلے جیت چکے ہوتے تھے ایسے گھٹوی بنائی چلوں نے ایسے گزرے اور اُن کے پاپ میرے کوئی ساتھ بات ہوتی ہے پتہ نہیں کہاں چلے گئے کہاں ہیں سفر میں تھی بات ہوتی نہیں آپ نے تس پندرہ ساتھ بنانے بات ہے بڑکہ ملوانا بات دن کو لگی ہم نے تے کر لیے یہ صحیح کیس لوں گا ان کا بڑی بڑی پیشکر کی کیس ہے شروع گئے مقالت میں جو کہیں تے کو چیت رہا ہے تو ہمیں اسے لوگوں تلاش کرتا ہے لاکھوں لاکھ ہمارے لوگوں نے پیشکر کی ہمارا کیس لے لیں گے ہم نے منع کر دیا لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری تو روزگار ہے روزگار جوپڑ ہو جائے گا کہاں سے ہمارے پاس کیس آئیں گے کہ ہمارا پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے پاس کیس کی بھرمار ہے ہم پریشان ہیں انکار کرتے ہیں کرتے ہیں جب کیس نہیں جائیں گے کچھ نے کیس ہے ہمارے پاس ہمارے پاس کیسے ہیں اللہ کے نبی کے تجربے پاس چل کر بھولتے ہمارے پاس کیسے ہیں پر ہمارے پاس کیسے ہیں ڈاکٹر ہوں وکیل ہوں کیا بھی ہمیں ڈبتے ہیں ایسے ڈاکٹر مریض کے آپریشن کر دیا آپریشن کر کے دیٹر سے باہر نکل کرتے ہیں پہلے فیس جمع کیجئے اللہ احفادہ سمس بارہ تو میں ہی کہہ رہا تھا کہ اگر شروع سے چلیں اور چل کر کے آلہ تعلیم پائی ہماری تو تبلیغ یا آلہ تعلیم ہماری تبلیغ ہے آلہ تعلیم کی ضرورت سے امت کو بلکہ گاؤں والو اگر تمہیں اللہ نے پیسہ دیا ہے تو اپنے بچوں کو آلہ تعلیم دلاؤ دیکھ رہو کہ بچوں کو ڈاکٹر بنائیں گے انجینئر بنائیں گے پورے منصوبے کے ساتھ بناو لیکن ان سب تھی جو پہلے مسلمان بناو طلب اور علم فوری تو تعلیم مسلم علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے مرد ہوئی عورت فرض ہے یہ لذب کیا رہے ہیں کہ آقا نے فرمایا ایسا کہ اللہ علیہ وسلم نے نام آج درود شدید پڑھ لیا کہ وہ کسی کے ہیتے درودے نہیں رہے اچھلہ کی پڑھنے کو نہیں کہا آج سے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کو جانے کے لے گا حقیات آگے اب اتنا علم دین پرد ہے جس چاپنے زندگی اللہ کی مارکت اللہ کی پہچان جنب جہنم کی پہچان آگرد کی پہچان صحابہ اکلام کون ہے اور یہ اللہ علیہ وسلم کون ہے اور یہ اللہ علیہ وسلم کون ہے فران شریف کیا ہے فرشتے کون ہے سوالہ بھی نبی کون دے جرادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خالی نبی ہے یا آخری نبی ہے یعنی تخایت سے مطالق آمن طبیلہی وملائی تکہی وکتبہی ورسولہی ویوم الآخر والقدر خیلی وشکلی من اللہ تعالی والباس بعد الموت یہ ہے امام جتنا بڑا مجموہ بیٹھا ہے نوجوان بھی ہیں بچے بھی خواتین بھی ہیں اور بزرد بھی ہیں بہت سے کہیے دل بعد پہنچ سنو گئے پورا روانے کا بیانات کے بعد وہ واہ واہ کے سلسلے چلے گئے تھوڑی دل واہ واہ سے بس کر سن لیے اس مجموہ میں کتنے لوگوں نے عقیدے سے مطالق کوئی کتاب پڑھی مجموہ بیٹھا ہے نہ جو پورا پڑھی ہوگا تھوڑے بہت کچھ مسئلے دل واہ جب ایسی دل واہ ہاتھ ہر ہوا اپنا ہاتھ ہوسکا کر کے نشان نمیدہ ہونا چاہتا ہوں نشان نمیدہ کرنا چاہتا ہوں اراد نشان جائے لے اگر میں بندیا میں طریقہ مجموہ بہت نہیں تأریف سلیم نہ بہت نہیں پورا اللہ کا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کا پاور کیا اللہ کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں بھئی خالق ہے بھئی مالک ہے بھئی رادہ ہے بھئی حافی ہے اس کو کوئی شریک نہیں پورا قرآن میں دیکھ کرتے میں اللہ تعالی نے بار بار پرک پرک کے کہا ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں خالق کلی برزور پہلا گنمہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ محمد و رسول اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں دوسرا گرمہ اللہ 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 ہم کوئی نہیں دیتے ہیں کہ اللہ کے سب سے بڑھا avoided دوسرا گرمہ سبحان اللہ الحمدللہ لا اللہ 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 اکمر اللہ باغ ساری incarnation پہلی ا ہے اس کے سب کوئی مع earliest اللہ اکمر وہ سب سے بڑھا چودا گرمہ لا اللہ اللہ وعدہ لا شریع کالا لہو الملک والحم اس کے زیادہ کوئی مابود نہیں وحدہ ویفتہ اور تنہاں اس کا کوئی شریک نہیں لہو الملک طاقت اور پاور اور قدرت اور حکومت اور باشاعت سب اسی کے لئے اس کے لئے نہیں سب اس کے لئے فرق سمجھے طاقت اس کے لئے یا اسی کے لئے لہو الملک ولہ الحم ساری تاریخ وہ اسی کے لئے یعیم و یعیم وہی زندگی دیتا ہے وہی مارتا ہے وہ علا کل شریک قدیر وہ حق چیز پر قادر تو دوسرا ہے حق چیز پر قادر اللہ کے لئے کوئی حق چیز پر قادر ہے یہ کیا ہے کلمہ میں نے قرآن کے آیات میں خالی کلمہ آپ کو شنایا بچپر میں کلمہ یاد کیا ہوگا اس وقت آپ کا اگر ہمیں بھیج کو کسی کو بلا نا مصرر صاحب کو بھاروخ صاحب کو کہ جائے 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 خموش چیز ہے کلمہ سرکتی کلمہ سنوئے تو چاروں کلمہ یاد ہیں جو قوم اپنے دین سے اتنی دور ہو جائے کہ اللہ کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ نکھنا جائے کارینات کے مالی کو خالی کلمہ سے بارے میں عقیدہ نا ملے وہ جنہیں اللہ جائے پاہیی تو پھلے گا بچپر میں لے دے کر خالی ناجرہ پڑھا دیا ناجرہ کے ساتھ دھولا بہت کچھ پڑھا دیا کس کے لئے خدم چھتی ہوگئی کہ پوشیے لو جو عنوز دیکھا پوشیے اپنے گھر کی عورتوں اور خواتین سے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کیا مطلب ہے اس کا؟ غیر بلک جا کے اگر مدھا کی پوجا کریں تو آپ کہیں کابل و مشرق ہیں دریا اور گنگا اور جملہ کی پوجا کریں تو آپ کہیں کابل و مشرق ہیں اور آپ کے لئے ساتھ کون ماہب ہیں ہے نا ساتھ کون ماہب آپ کہیں گناہیں تو آپ کی تھی لش کی پوجا کرنے کی لش گناہیں شاید کرنی لگ جائے ارے کہ مزاج نہ بنا ہو لہذا لش نہیں گناہ نہیں کہتے اور اس سے زیادہ لش آپ کی ہاں وہ ایک لکھ ایک جملے چہتا ہے جتنے گنگر اتنے شنکر جتنے گنگر ہم سامان بہت شوق سے کہتا ہے جتنے گنگر وہ بھی جاہل نہیں اور وہ بھی پڑھے لکھیں سب جاہل نہیں ہے کسی سے دھوکے میں کسی سے زوم میں کوئی لہاں بجھے پڑھے لکھیں کسی پڑھے لکھیں ہندو سے کہ آپ جتنے گنگر کیا تمہارا مذہب ہے تو تمہارا دین ہے جتنے گنگر اتنے شنکر جہاں نے کو جھنکاتے ہو تو اس نے پرکوار کیا اس نے کہا بھائی صاحب آپ کو ہمارے بھائی ہیں آپ کو بڑا مان لیں گے اپنے کو بڑا مان لیں گے ہم کو چھوکا کہتا ہے تیرے آپ نے یہ تو کہہ دیا جتنے گنگر اتنے شنکر لیکن میرے جنگر میں ڈائنی ملوڑ کے لئے کہ جتنے مزار اتنے پروڑ دیگا تیجھے جواب یہ تو کہہ دیا کہ جتنے گنگر میں ہمیں شکر بڑا مزار ہے تو جتنے مزار تو غلط کہا اس نے صحیح کہا کہ غلط تھا پتہ بھائی صاحب کریں کیا بتا ہوا لا الہ الا اللہ محمد جبال وہاں تو لا الہ الا اللہ پڑھا نہیں یہاں پر دبل دلوے یہ اقرار کیا کرنے کے سبب کوئی معموق نہیں اپنی مسلم کر گئے تو اس سبب کر گئے بڑے اپنی کرمیاں مجھ کو دکر نہیں کرنے چاہتے تو ہم نے یہ تقریدے کی خدا پڑھی نہیں اللہ اپنی ذات و سپاپ میں اکتター نہ اس کی ذاتinde رائے کے دانے کے برابر اگر ایک رائے کے ایک یا ہس سے بنا ڈالو تو اس اللہ کی حصے کے بنا کرویں اللہ کے ذات و سپاپ میں کوئی شدیق نہیں سبا اللہ اکھنا ہو اور رسول اللہ نے یہی تقریب کی اللہ کا رفی صلی اللہ علی spelling نے چاریس سالے до لوگوں کو دھمک دیا تھا اور اس کے بعد آپ کی یہ بول مکننے کے بعد لوگ آپ کے دشمن ہو گئے تھے اور خون کے تیسے ہو گئے تھے کیا کسی کی جہدہ دبا نہیں تھی یا بھئی الیکشن میں کھڑا ہو گئے تھے یا وزیر آدم بنیا وزیر آدم بنیا پھر دشمن کیوں ہو گئے تھے ایک جبلہ کا نے کہا تھا یا ایوانات قولو لا الہ الا اللہ قفل ہو ہے لوگوں لا الہ الا اللہ کے لوگ کامیاں ہو وہ سمجھ گئے تھے عربی دیمارت کے رامر سے اللہ اللہ کا مردہ دے گے بس اب کوئی مابود نہیں نا اللہ نہ حبول نہ عزتہ نہ پتہ نہ فلاں نہ چاند نہ سونہ نہ سکتہ رہے نہ عیسیٰ ابن مریم حضرت عیسیٰ میں اللہ کے بندے حضرت مریم اللہ کی بندی ہے یہ لا الہ الا اللہ سمجھ گئے تھے انہوں سب میں انگار کرنی ہے دشمن ہو گئے اور آجنی سکریقت کو تفسیر سے کھول دیں تو ہمارے بھائی ہمارے دشمن ہو جائیں گے تو طلب اور ایلی فریدہ کا پہلے بھوڑیاں اللہ بھائی کمان رہا ہے اس کے بغیر ایمانی نہیں اس کے بغیر جنت نہیں اگر کوئی اللہ کو ایک نمانے رات بھر اور دن بھر نمانے پڑے اور پورے سال بھوڑے رکھے کسمیات پڑے سب کچھ پڑے لیکن اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کا مطلب محمد اللہ کے رسول ہے بہتی 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 ہے اللہ کی چل لئے امہ کی چل لئے نانی کی چل لئے دادی کی چل لئے خاندان کی چل لئے پریوار کی چل لئے پكرتہ شادی کے بیاں میں خوشن اور غمی بھی محمد رسول اللہ اللہ نے بھیجا ہے تو نبی کی بات کے پاس کسی کے پاس چلے گی کیا وزیر کیا بادشاہ کیا لکپٹی کیا کروپٹی اگر کیا مولوی اور کیا مفتی مولوی اور مولوی اپنے منگ کی پاس پہنے والے کا نام نہیں ہے مولوی مفتی بہتے ہیں جو پہتا ہے قرآن و سنت کی مطلقاتا ہے اگر وہ خود قرآن و سنت صحابیات تو نہ مولوی ہے نہ مفتی ہے جھوٹا یہ نہیں کہ ہمارے لئے توہید میں کوئی کمبرو مائد نہیں رسالت میں کوئی کمبرو مائد نہیں قرآن میں کوئی کمبرو مائد نہیں کہ اللہ کچھ کہے مولوی کچھ کہے مولوی کو کنارے لگا دیے گا مولوی صاحب کنارے بیٹھ گئے آپ کس نام کے مولوی آپ کو مولوی کہنا لفظی مولویت کی توہید مولوی اپنے والا والا مولوی مولا والا شریعت کے جانکار کو عالم کہتے ہیں اگر آپ میں آج ساملی کے عالم ایک باکمال جنرال خلانے صاحب کاج بیان ہوگا اور وہ آمے ٹائی وی لگا گیا کہ لے گی عالمیں ریشنچ پیٹ کے پشاہ پتھانے کے خوربون کے ان کو عالم ہوگے ان کے لئے دھاکتا لیکن ہے کہ آپ نے کمکرہ بھی لیا ہے کیا دھوکا دیا تم نے عالم پر اب وہ چلا کرے عالم مانے جاننے والا یہ پشکی سے ڈھاکتا ہے سر سلے کے پیٹھ تک حالی انکواری کر لیتے ہیں دماغ سلے کے دھاکتا ہے تو آپ کہیں گے وہ دماغ انکواری کرتے ہیں لیکن اس طرح پہلے دیرے دماغ خراب ہوگا کہیں گے کہ خلاب ہوگا عالم مانے اس وقت عالم کے مطلب ہے تو شریعت قیم رکھتا ہو اب وہ عالم عالم ہوگا شریعت کے خلاف قرآن کے خلاف حدیث کے خلاف نبی کے خلاف صحابہ کے خلاف عیمہ مشتہین کے خلاف گذرگوں کے خلاف کوئی بات کہے تو اس کو عالم کہیں گے پرتب پہ جانے کے نام عالم نہیں ہے عالم ناغ ہے شریعت کو جان کر اس پر عمل کرنے والے کو تیری دارے لگتی اگلی والی عالم میں بہت سے جانتے کچھ نہیں ہیں مسئلہ حضرت توکو اب کیا پہندہ کہتے ہیں چھوڑیے تو پہلی بات اللہ کے بارے پھر محمد اور پھر ایک بات تو اللہ کا بھیدے ہوگے تو ان کے علاوہ کسی کے نہیں چلے گی کسی مسئلے میں نہیں چلے گی نماز کیسی پڑھوگے جسرہ نبی نے پہل کر دکھائی صحابہ نے سیکھا روضہ کیسے رکھوگے جسرہ نبی نے رکھتے دکھایا صحابہ نے قابیر نے اللہ نے رکھتے دکھایا جی زکاة کتنی دھوگے کیسے دھوگے پورا نظام بنا کے بتایا حد کیسے کروگے تو آپ اس سے ہٹ کر بہت شوق پیدا ہوا رات ہو نماز کی کیا فضلت سنیں دل میں آگیا اور پاس سے نمازی نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد کہے افترین میں اپنیدہ کی افترین کی نماز ہمارے دوش کے اپنے پسلے آئے دیکھ چار رکھا آت کے آت کے چار رکھا سننا چار رکھا سپڑ گے دوش بلو دوش بہترین ہوگی نماز کیا ہوا اللہ والا کیسے تار ہم جانے بھی تو آپ سمجھیں گے اور بھی بھی نہیں سمجھیں تو آپ نے ترہنے آڑیا کیسے مسجد میں نہ دیکھنا کیوں ہماری ساری عبادتیں نبی نے کریے کہ اگر ہوں گے تو قبول ہوں گے کوتبی صحابہ 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 جیس میں لوگ راتے گا ان کے طریقے زہر جائیں گے تو پلانے کھڑا کرتے ہیں قریب میں ترمنا ہے شریعت اپنی منمانی کے نام نہیں اس نے محمد رسول اللہ کا مطلوب کیا امین تیرے چائرہ ایک وہ اللہ کے بیتے ہو اور پھر اللہ نے خود قرآن مر کہہ دیا لگتکان علیکم فی رسول اللہ عسوة الحسنہ رسول اللہ کی زندگی اللہ نے بیسرن نمونہ اللہ نے ایڈیئر بنا دیا تم نبی کے لائے پھر اللہ نے نبی نے اس آئیڈیئر کو کچھ نمونے ڈھلے ایک سیمپل سامنے آیا تو نبی نے تحمیت کر کے اپنے شاگت کو کس مزار میں ڈھالا جن کو صحابہ اقرام کہتے ہیں وہ شاگت اس طرح نبی کے مزار میں ڈھال گئے تو نبوت چھوڑ کر پاکے صحابہ اعصاب پا گئے اب نبی نے خود کہہ دیا میاں اصحابی کننگو بھویا یہی مکتدے دنی تجھے دن پیارے آقا نے جنہوں نے یہ ساتھیں ڈھالے اور یہ مال تیار کیا مال تیار کرنے والا خودہ وندی کو پا کر کے اللہ کی لزا پا کر کے اعلان کرنا ہے میرے سارے صحابہ سیتانوں کے مانے دیں تم جس کا بھی دعوان سامنے ہوگے جنرم چلے جاؤ گے میرا ایک ایک شکل جس نے مجھ سے دین سیکھا مجھے دیکھا میرے ساتھ پکا بیٹھا وہ سب کے سب ہنڈیٹ پرسن جنرم ہنڈیٹ پرسن ایک شہابی بھی جانہیں بھی نہیں سو فیصل صحابہ جنرمی ہے ہمیں اگر جنرم کہتے ہو ریزشٹر جنرمی ہے یعنی اللہ میں سرعت دی ہے جس مالک نے جنرم بنائی ہے جو جنرم کا مالک ہے اس مالک نے خبر دیئے ان سب کے جنرمی ہونے کی ہے کسی کا پاور اور طاقت ان کو جنرم جانے سے روک لے ہاں کس پاگل جنرم کو پھڑے ان پاگلوں کا پہینہ گذر گیا دوسر شروع ہوگی جہنہ میں جہنہ میں جہنہ میں جہنہ میں جہنہ میں جہنہ میں ہم کہا ٹھیک ہے کچھ دیکھ ہاں پہ لوگ رضا اور موٹے قادے ہو جاؤں اکنے ہنٹر ٹلی کے پریشتوں کے کچھ نہیں کائنات کے مالک رب العالمین نے جن کے بارے میں رضا کا پروانہ دے دیا یہ اللہ سے راضی اللہ ان سے راضی اور سب کے بارے میں پیارے آقا نے فرما دیا خالی ہو نہیں تم پھر سے جو ان میں کسی ایک قبر دامن دھام لے گا جنت چلا جائے گا ان کو جنت سے دور کرنے کے حقار کسی میں ہے پاکہ شیطان اپنا کام کرتا ہے سب بڑک وہ بھی بہت خطرمہ قسم کے ایسی بات نہیں تو نبی اللہ سے لے کہ ایک بار دوسری بار اب یہ آخری میں بھی عقیدہ کی بار اب ان کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اب محمد رسول اللہ یہی قیامت تک کے لئے جائے گا اللہ محمد رسول اللہ یہ قیامت تک جائے گا آپ سے پہلے سوالاک نبی رسول میں گھر آئے منصف پر ایمان لانا ضروری آپ سے پہلے حضرت عیسیٰ حضرت عیسیٰ بلا بلا قات جو اللہ نے ان کو زندگی ادارنے کا طریقہ دیا وہی جنت جانے کا طریقہ تھا لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد قرآن ہے سارے طریقے طریقے دینے والا نے کینسل نہ دیئے ریزر کر دیئے اب صرف و صرف طریقہ چلے گا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس لیے آپ کو ایک پر اللہ کے بھیجے ہوگا مان کر اب انہی کی چلے گی ہماری نہیں چلے گی دوسرے آپ پر اللہ نے خاتم النبیین بنایا قرآن میں نبی نے سب کہا میں آخری نبی ہوں اب عقیدتی باتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی متعی نبوت ہو جائے وہ کافر و مرتد ہے کوئی کسی کو نبی مان لے کافر و مرتد ہے نہ دعویٰ کرے نہ نبی مانے خانی یہ باپ مان لے کہ پیارے آقا کے بعد نیانے بھی آ سکتا نیمان سے باہر ہو جائے گا اس کو کوئی گنجائش نہیں سنا لیکن پڑھا کسی پڑھا دوں باقیات تھی پڑھا آقا تو فرمان ہے اب سمجھتے ہیں نماز ارلی پر جنت چلے گئے دھوکہ ڈھکائی ہے گا یہ نمازیں کی تبیل قبول ہوں گی جو اللہ نبی شہابہ جنت چلے گئے پرشتے بڑھائی کا ان سب کے بارے میں نظریہ اور عقیدہ صحیح ہوگا تو نمازیں آپ نے کام آئیں گی اور اگر ادھر نظریہ کہتا ہے تو نمازیں کسی کام کریں گے پہلے بیمان ہے پھر پورا قرآن پڑھا اللہ پاک نے حضر کے کہا ہے ایمان کا ہے اور نیک کام کریں گے اور ہمارے مام کے اللہ دی نام کو سکھا لیا اللہ آمن کو تو نیک کام کریں ایمان اللہ ایمان اللہ جانے ہیں ایمان بزائی ہوئے رحمہ اللہ ایمان بزائی ہوئے ہم جلے سب ایمان والے بیٹھے میں تو پریکٹے کا جو کچھ ہونا وہ بکٹا رہا ہوں یہ کہنے نہیں آئے کہ آپ کے پاس ایمان نہیں اللہ تو وہ اللہ تک سورے بھی نہیں کر سکتا میں پریکٹے جل کہہ رہا ہوں کہ ہمارا عمل یہ بچان رہا ہے کہ شہد جو ایمان ہمارے پاس ہونا چاہیے اس میں کم گوھن دی ہمارے علم یہ بچان رہا ہے ہمگوں نہیں ب��و اللہ کے باڑے میں کیا عقیدہ نبی کے باڑے میں کیا عقیدہ پسžیلے سوالہ اب نبیوں کے بارے میں کیا عقیدہ جنت جانم کے بارے میں کیا عقیدہ فرشتے کے بارے میں ایک Visitの ایمان نہیں ہے اگر کوئی فرشتوں کی انکار کرتے جینکی لوگوں کے عقیدوں میں مجھ سے نکاتان کو چیز نہیں پرشتے کوئی چیز نہیں کبر کوئی چیز نہیں قبر کوئی چیز نہیں کبھر کیوں بنت میں بہت ہے جب ہوتے ہیں بڑے ہو گے ہو گے کابل زیادہ کابل مجھے کبھی باتوں ا اللہ بات ہمیں کابل میں کاب ہوں کابل میں کاب اور اس کی کاب کو چار منتبر دو کابل کابل لوگ سارے فردنے کے دلوں آدمی آفات سارے بڑے پڑے لے کے مانا ہندے کا بہت کامل کوری 500 جب 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 انجنیری کون سوائل ہے امریکہ دے پڑے کیا ہے لندن دے پڑے پڑے کوابیل ہے ٹھیک ہے؟ ابھی تسلیم ہے کوابیل ہے شہر کے لیمی جانتے ہیں خدا نہیں ہوں اس مائلوں میں تقلیتیں معلوم ہیں دوسرے کبھیل آتی ہیں جو پوچھ رہے کو بتلا ہو لوگوں بہت موٹی سی بات میں پیتو بار بار کہتے ہیں اور دورانے ہندوگیس کو ہندوگیس پہ کہنا چاہتے ہیں ہم ہم آپ بڑے بڑا عالم بڑے سے بڑا مختی بڑے سے بڑا کاری بڑے سے بڑا ملی بڑے سے بڑا قطوع عبدال اگر بیمار ہوگا تو کس کے پاس جائے گا بیمار ہو کس کے پاس جائے گا تلاج کرانا سنت ہے تلاج کرانا سنت ہے تلاج کرانا سنت ہے بلکہ مسئلہ تلاج کرانا سنت ہے تلاج کرانا سنت ہے سنت ہے تلاج کرانا سنت ہے تلاج کرانا سنت ہے تلاج 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 کرانا سنت ہے تلاج کرانا سنت ہے لیکن ایسا حداد انسان کی جان جانا والی موت کرین ہے اور تجربے سے کوئی دوا سابق ہے کہ اگر یہ خلا نہیں جائے تو اس کی زندگی بچ سکتی ہے اور اس نے نہیں کھایا اور مر گیا اللہ کیا مدرک بندیاں خود خوشی کرنا ہے کہ چنوی اٹھے گا کہ ابھی شریعت کون بکنا ہے کہ شریعت سے یہ یہ کم ہے تلہ بلے میں فریضہ دین سیخو تو سمجھنا ہوئے دین پڑھو تو سمجھنا ہوئے یہ مولوی تدس سار رگاتے ہیں تب یہاں نے کہتے سامنے آئیں گے تو آپ مطلب پھر سیکھ لیجے دفتی تر ضرورت پھلے جلما سے پوچھ دیئے نماز پڑھنا تو نماز سیکھنا ہے لیکن یہ باندھوں کو چھو گے اللہ اکبر امام صاحب کیا کہیں اللہ اللہ امام صاحب کیا کہیں امام صاحب سے اوقا میں چلے جاؤ ایک میک امام صاحب سے نماز پڑھ جائیں گے یا پہلے سیکھوں کے طرف پڑھو لے نماز سر پہلے سیکھو تم نماز پڑھو لے نماز میں سیکھیں گے اگر کئی جسے ہو جائے تو لوگ سرکر بنا کر دیکھنے آئیں گے آؤ ایک پیسنی چیزیں گھو آؤ ایک پیسنی انتخام دینگر نہیں دیکھتے جو؟ مجھے اکیس 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 نیت ہیں مجھے ایک لئے امام سب کیا کر لے کہ ہمارے دکھر گھر رکھر گخبر اس کے در دیب تب کھڑے کرا کے دن یک روں نے شکلی بات کر کھڑا شکلے پڑے گا لیتار میں سکر پی نماز ہو گی جن نہ پڑے گی فرز ہے گر اس میں دن شکلے مرنے کے بات تو کرتے ہیں اللہ معاف فرمائے بات آگے تو کہہ رہا ہوں مرنے کے بعد بیٹے کو خود پڑھ کے پسنے کی توفیق نہیں ہوتی ساری ٹھیکے جہاں ہی مرنے میں آجے پھر یہ نہیں کھلا جانے پہاں صاحب قرآن خانہ اب قرآن خانہ میں بیٹے صاحب آئے خجر بات قرآن خانہ ہی ہو رہی ہے قرآن صاحب تو چلو ایک لوٹ کے خانہ ہی سہی ایک کمرہ سہی دیٹے صاحب کھا کھر سکے دوت میں سور اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے یہ بیٹا باپ کے لئے ٹھیکے دے کے چلو اپنے باپ کے لئے چھو اولاد چار سورتے پڑھ کر خوش خود نہ پہ سکے یہ کہاں جو مگر یہ کیوں ہوگا باپ نے خود اولاد کو سکھایا پی جو مجھو باپی کہے گا اگر قلب الحزب فریضہ باپ نے خود سیکھا ہوتا دین اور اپنی اولاد کو دین سکھایا ہوتا شریعہ سکھائی ہوتی نماز روزہ سکھایا ہوتا کاروبار سکھایا ہوتا باپ کا حق سکھایا ہوتا ماں باپ کا کیا حق ہے ماننے کے بعد اور زندگی میں عقیدیں پرہائے ہوتے اللہ کے باہدانی ہیں اور نبی کی رسالت کے ساتھ قلب میں رسالت کہ آپ آخری نبی ہیں آپ کو خرید نبی ماننا کافی نہیں سالے نبیوں کو نبی ماننا عمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے ساتھ آخری نبی ماننا کوئی نبی مانے اور آخری نبی مانے کو مسلمان نہیں مسلم بڑھ میں رہے گا کسی کے بہتانے کے آگا تو مرتض ہو گیا اور مرتض کا مرتض ہے اور کیا بھی ہندو ہوسی کو عیسائی ہو ان کے ساتھ تو کاروبار بھی کر سکتے ہو ان کی چائے بھی پی سکتے ہو ان کے ساتھ بیٹھ بھی سکتے ہو لیکن یہ ملہد و مرتض اس کے ساتھ نہ کاروبار کر سکتے ہو نہ چائے پی سکتے ہو نہ مسلم قبرستان نہ دفع کر سکتے ہو اتنا خضرناک معاملہ تو اللہ کے نبی سے محبت کا تخاذہ یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں نبی کا کیا حق ہے اس کو نہیں سیکھیں گے تو محبت کا تخاذہ کیسے پورا ہوگا شریعت کا تخاذہ کیسے پورا ہوگا تو آج کے دور میں قرآن پاک کے پڑھانے کے ساتھ ایک اہم تریر پریدہ ہے عقیدوں کو سمجھنا سمجھیں گے یا خالی ہم بیان کر کے چلے جائیں گے اور اس کے بعد آپ شورہ کو ہوا ہوا کر کے پیسوں کے نظر آنے پیش کریں گے اس کے بعد پیش کریں گے ماشاءاللہ خراس شاہد صاحب نے بہت بڑا پڑا مولوی صاحب نے کیا کہا تھا ہرے وہ دل کو واپنے کینٹی آئے ہاں ہاں اگر زیادہ دیر ہو جائے تو پرچی آ جائیں گی کہ بھئی کیوں چھلا رہا ہے اس لئے میں نے پہلے پوچھا کہ مجھے کتنی دیر بولنا ہے کہیں نہیں آپ کو تیم نہیں تیم بتلا کے بتلا کتنی دیر بولنا ہے اس لئے کے ناتیہ مشاہرہ اور اچھے شورا آئے تو اس لئے ہمیں بھی قوم کا ملاج معلوم ہے بولے تو جھیل لے جائیں جوان نہیں جھیل سکتے وہ بمبی سے پیسہ کھما کے آئے ہیں شورا پر لٹانے کے لئے اور کیا ان کا پیسہ خد کہاں سے ہوگا لیکن ایک بات کہو تو کہے دی شاہد شورا بھی ناراض ہو جائے آپ بھی ناراض ہو جائے اپنا زوج درست کرو میں اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں ضرور نہیں کہ آپ میری بات کی تائید کریں آپ میری بات کی تائید نہ کریں تو واپس کر دیجئے ملانا چلی یہ بات واپس کی اور میں واپس خوشی خوشی لے لوں اپنا زوج درست کرو ناتیا مشاعرے میں اچھے ناتیں ہونے چاہیے نا ناتیا مشاعرے میں کچھ اور کی حالات حاضرہ پر ہو جائے لیکن غلبت من ناتوں کا ہونا چاہیے مجھے معاف کرنا اب مشاعروں میں ناتیں نہیں سنائیں گا نہیں خالی حالت حاضرہ چلنا کیا مطلب حالت حاضرہ پر بھی توجہ دلانا قوم کو حوصلہ اور حمد دینا ضروری ایک شاعر صاحب ہے بڑے مہنگے شاعر ہیں معلومت دو لاکھ روپے لیتے ہیں کرتے کے آئے نجیب کی ماں نجیب کی ماں رو کر کے اپنی جیب بھرکے جاتے ہیں یہ خوبہ نہ رکھا ہے قوم کو پوری قوم پیستے سال کر رکھا قوم بھی بے خوبہ آسو بہا رہی ہے اس کو معلوم نہیں یہ آسو بہا کر کے اپنی جیب گرم کر کے جا رہا ہے حد ہوتی ہے دو لاکھ روپے اب یہ ایک علاقے میں ہوا میری صرف پر سی مشاعرہ کر رہا ہے فلاں کو بلا رہا ہے ہم نے فلاں کو بلا رہا ہے تو میں نہیں ہوں حریب وزرز والے نوجوان ہم نے ٹھیک ہے آپ لوگ کیجئے میں منہ نہیں کر رہا لیکن میں ایسے مشاعروں میں شرکت نہیں کرتا جس میں صرف تماشا ہوں کچھ کام بھی قوم کو جذبات میں بھارنا آگ کی طرح اور پھر ٹھنڈا کر دینا یہ بہت بلی کی محقات ہے قوم کو وہ حوصلہ دو جو حوصلہ باقی رہے جو کر سکتے ہوگا کرو باہر ٹھاکڑے تیرے داکھ ٹھول دیں گے مودی تیرا سر پھول دیں گے ٹھوڑ لوگے اب مکرر پیسے کی برسات ہو لی کیا پاگل پن ہے کیا پھر قوم پاگل ہو گئی ہے یہ شاہری ہے یہ شاہری ہے سارے لوگوں کا گردھنی تو ہوتے پھریں گے باہر مسجد کا بدلہ لے لیں گے ارے بدلہ لے لے دیں تو لے لے دیں یہ دو لاکھ روپے کیوں لے رہے ہیں اب بدلہ لے گے کوئی تکھتا تو ہمیں تماشا بنا رکھا عجیب ذوق ہے کہوں گا اپنا ذوق در اس کی ناصلیہ مشاعرہ ہے اس لئے میں آگیا ہوں میں پوچھ کے آئے کون کو شورہ آ رہا ہے تقریبا جتنے شورہ آ رہا ہے کچھ حالات ہے بات پڑے اچھے شورہ آ رہا ہے لیکن وہ بھی حالات ہے حاضرہ پر زیادہ کہنے لگے میری ملکات ہوگی تو میں کہوں گا یا تم مدر صحابہ بہت اچھی کہتے تھے تم ناد بہت اچھی کہتے تھے یہ کیا کیوں ان کو قوم کی واہوا اور داد چاہیئے ناد کا جتنا اچھا شہر ہو وہ داد نہیں ملے گی اور جہاں موجی کے سر بھولا پورا مجمہ کھڑا ہو جائے گا اس لئے کیجئے اپنی میں ایک جگہ دستی تپور پس پچیز ہتار کمجمہ دار ایک شاہر صاحب کملیش تیواری کمریش تیرا یہ کر دیں گے کملیش تیرا یہ کر دیں گے تیری گھردن اولا دیں گے مجھے بیٹھ کے کہنا پڑا اوقات ہیں ان کی گھردن اولانے کی خالی زبردستی گھردن اولا دیں کامت لے بھول اور قانون کے خلاف رہی ہے نوٹ کرو اگر کوئی اس لئے پر مخدمہ قائم کر دے تو جیل چلے جائیں گے ایک میں سلامت رکھنا چاہیے اور اس لئے پر اگر کوئی کیس کر دے اور ان پر مخدمہ چلے جائیں تو زندگی پر قطع کی سائزش میں چلے جائیں کانون کے نوٹ کرو فانسی پہ چلاو کیوں فانسی پہ چلاو جب تمہارے ملک میں ایسے جرائم پر فانسی کا کانونی نہیں ہے تو فانسی کا مطالبہ کیا مطالبہ مطالبہ کو کھڑی سزا دو جیل میں بند کر دو راستو کا لگا دو فلا فلا کر دو جو کانون کے دائرے میں آپ مانگ سکتے ہو فانسی مانگ رہا ہے جب فانسی کا کانونی نہیں ہے تو اس کا مطالبہ کرنے کا کام اچھنا یہ آپ جیل حالت کے ثبوت دے رہا ہے میری بات سمجھ رہے ہیں بہت ہمت کر کے میں نے بات کہی ہے کہ شورا قوم کے استحصال کرتے ہیں اور ابھی بڑا ہیلاز کانتوں نے پرسوی ہوا بہت بلا اندر بھی صدار کا مجمع اور ملک کے ٹاپ کیا کابی دو بن کے مطمئن جمع دلمہ کے صدر سبائے تو جس علاقے میں یہ شائر سبا کے دو لاکھ روپے لے گئے چانگوز کے میں نے وہ لاکھ کنا لکھا کہ بھائی یہاں کے لیے آپ کیا سے دس بیس بسے چاہیے اور ہم کو ایک لاکھ روپے چاہیے ایک بچارے مولانا صاحب ہیں بہت محنت کر کے پھر چیز پجاہ دار کا وعدہ کیا دے پائیں نہ دے پائیں میں نے کہا وہ نوجوان کہاں ہیں وہ مشاعرے والے کہاں ہیں جنہوں نے مشاعرے پر پانس سات لاکھ سچ کیا ایک شائر پر دو لاکھ دیا تو ان سے کہو کم سے کہو وہ تو پچاہ ہزار دے دے تو بچارے پارے ہمارا ہیں بہین کی جواب اچھا مجھے ان سے پیسہ نہیں چاہیے تھا مجھے تو چھوٹ مارنا تھا کہ اپنی حقات دے کو ملا کیا شائری اچھی چیز ہے اور حوصلہ دینا بھی اچھی چیز قوم کو حوصلے کی ضرورت ہے قوم کو پس نہیں لیکن حوصلہ وہ تو جو حوصلہ باقی رہے خالی اگدم جس طرح کاغل اور لکھڑی یا مٹھی کے تھیل جال کر کے اگدم جو پھم پھم اٹھا آج اٹھی اور بجھ گئی ایسے حوصلے سے کیا کام یہی کر رہے گا اگدم جو پھمبایا اور ایک منٹ میں بھیٹ گئے ارے حوصلہ وہ شیخو جس طرح لکھڑی سلکتی ہے سلکتی ہے وہ سلکتی کتنی دیر تک انگارہ جلتا ہے لکھڑی سلکتی ہے وہ کھنٹوں جلتی ہے جلتی کہ نہیں جلتی اور کپڑوں اگد باگر ڈال دیا اور مٹھی کے تھیل جالا بھم سے اٹھا ختم ہو گیا یہ سب شورا اگر قوم کے لوگ یہ تمہارے ساتھ یہ مزاق کر رہے ہیں بھم سے اٹھایا ایک منٹ میں بجھ گئے برحال میں اپنی باتیں ختم کرتا ہوں شائعی ناٹیہ مشہرہ اچھی ناٹیہ آنی چھائیے ہاں اس کے ساتھ نظم بھی آ جائے اس کے ساتھ حالات حضرہ بھی آ جائے حالات حضرہ میں خوصلے والی بات ہو حالات حضرہ میں حالات کے ساتھ تم کو کیا کرنا نبی کی صیرت پڑھو صحابہ کی صیرت پڑھو وہ کرنا جانتے تھے بولنا نہیں جانتے تھے اور آج ہم بولنا جانتے ہیں کرنا نہیں جانتے ہیں کانتورنیک صاحب تھے یہ بہت پرانی بات دس پندرہ سال پرانی اور زیادہ جب دیکھو مولویوں سے کہتے تھے مولانا چہاد کہو کہے کو ہاں حالات ایسے ہوگئے بچہاد ایک آلین نے کہا تم کو میں نے کس نے کیا جس کو کرنا ہوتا پوچھتا نہیں جو پوچھتا ہے وہ کرتا نہیں جہاد کہو فساد ہوگئے سچی بات بتا رہا ہوں مذاق نہیں کر رہا ہوں مرد صحیح حقیقت بتا رہا ہوں یہ میں محلے کے نام نہیں رہوں گا کہ آپ لوگ پوچھتے ہیں محلے روزانہ منانا جہاد ہوگئے ان کے محلے میں فساد ہوگئے تو لوگوں نے کہا مقابلہ کرنا ہے اندیشہ لگ رہا ہے دوسرے لوگ حملہ آور ہوں گے تو کچھ سیفٹی ہونی چاہیے نہیں کچھ لوگ ایسے ہوں تیار ہو تو لوگوں نے کہا ہریا کو بڑا ہمتری آدمی جہاد روزانہ کرتا تو آج موقع آیا آج محلے کو بچانے کا ملک کو نہیں اسلام کو نہیں شریعت تو نہیں محلے کو بچانے کا موقع آیا تو اس کو اب بھوننا ملی نہیں لیا لوگوں نے دیکھا باہر نعرے لگ رہے ہیں جوابی ادھر سے ادھر سے ڈھونتے گئے تو گھر کے اندر پوٹھی کے اندر چار پھائے کے نیسے بیٹھے ہوئے نعرے تکبیر ایک کم بخت روزانہ جہاد کے بعد آج چار پھائے کے اندر گزا ہوا نعرے تکبیر لگا رہا ہے قوم کا یہ مزاج نہیں بنانا چاہیے ٹھوس مزاج بنا وقت آئے گا دیکھیں ابھی وقت نہیں ہے اور نہیں انشاءاللہ آئے گا یہ تو پلاننگ کے ساتھ دس بیس باقیات کر کے جنہے سے لے کے پہلوخہ سے لے کے اخلاق سے لے کے اور جو بنا کر کے تمہیں ذہنی اعتبار سے ٹارچر کرنے کے لیے جان پوچھ کے دکھایا جائے گا تاکہ تم دہشہ زدہ ہو دو کہہ دوں ایک بات ارے کہوں کی نہ کہوں کتنے ہو تم اس ملک میں اس ملک میں کتنے ہو سرکار کہتی ہے پندرہ یا پھارہ عام لوگ کہتے ہیں پچیس چیس پچیس ہم بیس مارے گا کم 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 بیس کلور کتنے ارے کتنے بھائی جبان سے دو رہا ہوں نا بیس اور بھیل کے ذریعے سے کتنے مارے گئے بھیل کے ذریعے سے ایک گھائیں کے نام پر کتنے مارے گئے مجھے بولو نا بائیس تیس آتے ہیں پچیس مارے گا تبیس کلور مارے گا نکالو پچیس کتنا بنتا ہے حساب جانتا ہے مجھے حساب دول کے بتکاو پچیس کتنا بنتا ہے ہمیں اس سے زیادہ لوگ روز ایک سیجن ممر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ غمناک موت ہے اور ہم اس کی وقالت نہیں کرتے احتجاجات بھی ہیں مقدمات بھی ہیں ملانا سید محمود مدنی حافظ جنیت کے بھی مقدمہ للہ ہیں پہلو خان کے بھی مقدمہ للہ ہیں اور بہت تاب کے وکیل کر کے للہ ہیں ملانا کا کہنا یہ ہے ٹھیک ہے جو ہونا کہ ہو گیا لیکن مجرمین کو سزا دلوا کے جھو لیں گے انشاءاللہ اللہ کے گھر والے خود کمپروائز نہ کر لیں ایک بہت بڑی مسئبت ہے کسی کانپور کانپور تحاد ایک کیس ہوا کیسی میں نام بھی لے لیا پوریس والوں نے ذاتی کے ایک نوجوان پر مار مار کی جان سے مار دیئے ایک مسئبت ہمارے اندر میں ککی دیٹر ساموچی سے کام کرنا ہاتا نہیں اگبار میں سب سے ہم کو ملنا چاہیے کہ میں نے کام کیا گئے بہت سے لوگ بعد ہے کہ یہ کرا دیں گے وہ کرا دیں گے یہ کرا دیں گے بلکل پلٹ دیں گے پورا علاقہ یہ گنے گار خاموشی سے ملا ایک بڑے افسر سے چار لوگ سے صاحب یہ ظلم ہوا ہم کارنوائی چاہے یہ پولیس والوں نے اس کو بے بچھور مارا وہ مجرم کی ہوتا تو مارنے کے اتھارٹے نہیں قانون کی جانکاری ہونا چاہیے تھوڑی بہت اب بات کہیں حضر بے کار افسر سے سنو غور سے انہوں نے کہا بس ایک کام کر لیے کہ یہ مقدمہ خود سے واپس نہ لیے ہم پوری کارروائی کروا جائیں مقدمہ خود سے واپس نہ لیے ہم پوری یقین تھا وہ سارے پولیس والے نصیبی کی سسپنڈ ہو دے ان پر مقدمہ چلتا پوری تیاری بندے خدا نے کی خبر ملی انہوں نے اندر سے خودی پولیس والے تو کمبرومائز کر کے معاملہ ختم کرتا کون لے لے گا اس قوم کا مقدمہ کون لے لے گا کچھ لے دے کر کے کچھ دباؤ بنا کر پیسے لے کر کے مقدمہ ختم کر دیا اب بتلاو ہم کہاں کھڑے ہیں کس سے کہیں کس سے نہ بہبائی کر لینا آسان ہے قوم کا یہ حال بھی ہے گجرات میں سمدل ماہیل ماہ محمود صاحب نے اپنی ٹیم لگائی تیرین کے آگ لگانے کے جرم میں سو سے زیادہ لوگ جس میں مرانا عمر جی تھے حسین عمر جی جن کو ماشٹر مینٹ بنایا جائے بہت ہو قتل کے علاوہ کوئی پوری پہروی کی گئے تیر سٹھ لوگ باعزت بری ہو گئے دس پر عمر قید ہو گئی دس کو سزا موت بھی پھر ہائی کورٹ میں مقدمہ حکومت اس کے خلاف کی حکومت کہاں حکومت کی لڑائی الحمدللہ وہ تیر سٹھ کی براہت باقی رہی عمر قید والے عمر قید میں سزا مہت والے عمر قید میں آگے سزا موت کی ہوئی اب سپرم کورٹ دیکھا جائے وہاں پر اس سے پہلے ایک خاتون کا مقدمہ تھا جس میں چودہ لوگوں کو عمر قید ہوئی جیل میں پڑے ہیں ہندوستان کے تاریخ میں ان مجلیمین کو بلکیس نام کے غالباً عورت اس کے ساتھ جو کچھ ہوا چودہ لوگ آج عمر قید کے سزا بھگت لیں یہ مقدمہ اللہ ہم نے بیٹھ کی آپ کو بتلائیں اس خاتون کو تنہ تنہا تھی گھر کی پورا پرباد جلا دیا تھا ان لوگوں نے جلا کے مارے تھا اس خاتون کو دس دس کلول لپے بھی پیشکش کیے پھر قبر استندیموں نے کہ دس کلول لپے لے لو کیس واپس لے کتنا مملہ ہے میں سمجھانے والے سمجھے تمہیں کام ہی لے گا تمہارے گھر والے تو چلے گئے تمہاری جان کی بھی خطرہ ہے کہ زلوں کو کوئی تمہیں مار دے گا اور الگ سے دس کلول کی پیشکش ہے لیکن وہ ہمیں پیشک نہیں چاہیے ہمیں اپنے پروار کا جو ظلم ہوا ہے الحمدللہ سارے بڑے بڑے جیل میں پڑے خیلی تو میں نے بیٹھ پتھ کر دیئے کس حورتحال یہ ہے کہ ہم خود پیچھ اٹھ رہے ہیں حوصلہ دینے والی بات کریں طاقت یہ ہے آئیت سے اس بات میں کہہ رہا تھا کسی اوریج میں آتا ہے قربانے دینے والی قوم جنگ پدر سے لے کر جنگ قادصیہ تک تاریخ ابن ازاز سے لے کر موسیٰ ابن قدبہ سے لے کر محمد ابن قاسم کو ماننے والی قوم یہ پچیس آدمی کے مرنے پر اتنی دہشتہ ہو گئی علماء پوچھ رہے ہیں ہائے ملالا ہائے کیا ہوگا ملک بڑا مستقبل تاریخ ہے بہت شعبہ دے رہا ہے میں کیا دے رہا ہے علم دین لا الہ الا اللہ پہنے کے بعد طاقت اللہ کے ہاتھ میں وَإِلَٰهُ وِلَا هُمْ بَاِن اللہ نے قرآن میں کہا تُعِذُّ مَنْتَشَا وَتُجُّلُّ مَنْتَشَا بِعَدِكَلْخَي وَاللہ کے ہاتھ میں وَلَوْلَا دَفُوا اللَّهِ النَّاسِ بِبَادِ الْحَلْفِ لَفَسَدَتِ الْحَلْفِ اللہ قدرتا آجل کی حکومت کلیل کی حکومت یہ تو دنیا میں آتا جاتا رہتا ہے یا اس میں کتنا دشت زدہ ہو جانا تمہیں عالمی سطح پر میں ایک بات کہتا ہوں دل میں جمع لینا یہودیوں نے ظلم کی انتہا کر رکھی پھر اس سنیوں پر لیکن کچھ یہودی تھی ان کی بھی تو کچھ تھی کہ ان کے ہزار ان کے دو لیکن دو کی چھٹنی بنتی اگر نہیں بنتی اس چھٹنی کو بنتے کبھی دیکھا ہے جو یہودی مارے گئے جو عیسائی مارے گئے ان کو کسی میڈیا میں دیکھا ہے آپ نے خالی آپ نے کو دیکھا ہے آپ سمجھ رہے یہ میڈیا آپ کا ہمدرد ہے خدا کے قسم یہ میڈیا آپ کے مظلومیت کو دکھا کر آپ کا دماغ تنشن میں لاکر آپ کو کمزور کرنا چاہتا ہے ان کا ایک آدمی مرے کبھی میڈیا میں نہیں ایک نے ایک بات دکھا دیا تھا اس میڈیا کا اس چینل کا لیسن کینسل کر دیا تھا اس مغربی دنیا نے تم نے دکھایا کہ یہ چل رہا ہے مگر مسلمان سمجھنے ہوتا ہے یا آپ نہیں کوئی قدر بیاری کا وہ موضی کا مو فوڑ لائے کوئی توگریہ کا مو فوڑ لائے برحال یہ بیچ میں بات آئی ناصلیہ مشاعرے کے حوالے سے میری بات چل رہی تھی یہ بیچ تیس مارے گئے عوصت میں کہا تھا یہ مظلومہ لڑو کیس لڑو وقت میں لڑو لیکن کسی دنے میں دے ہوئے بھی دن سے مر جائے اس کی دنیا میں کوئی قیمت نہیں لیکن مرنے کا مطلب ہے آپ میدان میں کوت کرو خوصلہ رکھ صبر کرو صبر اپنے ہوت بڑی طاقات ہے لوگوں نے صبر کو ہلکے میں لیا وہ جانبوت کے رشتیال پھیلائے جاتا ہے ماحول بنے جاتا ہے آپ آ جائیں انہوں نے ماحول بنے آپ کہیں اب جب وہ ظلم ہو ہی نہ ہے بے انصافی ہو رہی ہے آپ ایک آدمی نکلے گا صرف ایک پتھر کے بعد آپ کا پورا گھو جلا کے پھیک دیا جائے گا اور مجرم صاحب ابتداء آپ نے کی تھی آپ نے پتھر پھیک گا تھا یہ ہماکت کیوں کر رہے ہیں کیا ملے ایک پتھر پھیک گا ہمت رکھنا چاہیے حوصلہ رکھنا چاہیے بارہال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب دین کی حفاظت طلب العلم فریضت علاق اللہ مسلم علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان پر وہ مرد ہوئے عورت پھر دے عقیدوں کو سمجھنا جو جنت جانے کی بنیاد ہے عامال پر جنت نہیں ملے گی ایمان اور عقیدے پر جنت ملے گی اگر اپنا ایمان بچا کے چلے گئے اپنے عقیدے درست کر کے چلے گئے عامال میں پتھائیے کئی شکلے اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے کسی نیک عمل کو قبول پھل لے نبی کی سبارش مل جائے ولی کی سبارش مل جائے عالم حافظ کی حافظ دست کچھ نہیں تو سزا بھک لے گا جہنم میں جائے گا لیکن پیاری بات ہے ایک بڑے بزرگ ہیں کہ عام لوگ اللہ کو نہ مانے جن کے بعد ایمان نہیں ہیں وہ جہنم میں جائیں گے زلدت کے ساتھ کس کے ساتھ اور ایمان والا جس کے عامال میں پتھائی تھی وہ جہنم میں جائے گا پاک صاف کرانے کے لیے اس کے سارے گناہ کو دھل دھلا کر سب پاک صاف کر کے پھر نکال کر آپ احیات میں دکی لگا کر جنت میں پہنچا جائے گا دعا کرو اللہ ہم کو ان پکڑ کے بغیر جنت پہنچا جائے گا لیکن ایمان بچا کے لے جاؤ گے کانڈیٹ پرسنٹ جنت ملنی ہے تائرک ملے گی یا اللہ نہ کرے وہ بھی بڑا خطرناک معاملہ ہے لیکن اس سزا کے بعد ملے گی جنت ملے گی اور اگر ایمان چلا گیا اگر ایمان چلا گیا اس لیے پرسوں کے کانفرنس کے اکابر کی حوالت میں قیرہ رہا ہوں عامال پر محنت کرو وہ بھی ضروری ہے بلعامل کے کیسے کام چلے گا لیکن عامال سے زیادہ حقائق پر محنت کرنے کی ضرورت ہے اللہ کی بہتانیت نبی کی حسانت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور پر قیامت آئیں گے کیا مطلب ہے اس کا کیا تفصیلات حضرت مہدی آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی کے حوالے سے تفصیلات مطلب ہے نام کیا ہوگا باپ کا نام کیا ہوگا کہاں ظاہر ہوں گے کہاں بیعت کریں گے کس کا مقابلہ کریں گے نام محمد ہوگا خاندان سید والا ہوگا ساداد اور ساداد نبی حسن و حسین حسنی اور حسینی حضرت حسن کے خاندان سے ہوں گے اہلِ بحث سے ہوں گے ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا حقا کے ان کا نام میرے نام پر باپ کا نام میرے باپ کا نام پر مدینے میں ظاہر ہوں گے لوگ بیعت کرنا جائیں گے انکار کر دیں گے بھاک کھڑے ہوگے مکہ میں پکڑے جائیں گے سارے اہل اللہ وقت کے خطو ببدار پکڑ کر دیں گے آپ ہی سب زیادہ اہل ہیں ان کے ہاتھ پر سب بیعت کریں گے پھر نکلیں گے دجال کا مقابلہ کرنے کے لئے دجال آئے گا دجال سے مقابلہ ہوگا ایک وقت آئے گا کہ مسلمان شکست پر شکست کھا کر شام کے علاقے میں محسور ہو جائیں گے اور یہ ہوگا کل سب مسلمان مارکے خدم کر دیں گے دنیا میں اسلام بچے گا نہیں اہل ایمان کافر دجال کی فوجیں جن میں ستر ہزار یہودی ہوں گے وہ آرام سے سوئیں گے کب رات پر ایک رات اور جاگ لیتے دو صبح آرام سے ان کو کٹا جائے گا اور یہ ایمان والے حضرت مہدی کے ساتھ یہ رات پر اللہ کے سامنے روئیں گے گل گلائیں گے اللہ سے مدد مانگیں گے اور فرق ہے کہ نماز کا وقت ہوگا ہماری تیرے سو رہ جائیں گے کہ رات پر دو بجے تک موبائل دیکھا اور خوش کے بعد تیس بجے اٹھے نماز سے مطلب نہیں نماز سوڑنے والے دجال کے فٹنے سے بج نہیں پھائیں گے اگر دجال کے فٹنے سے بچنا چاہتے ہو سب تیک روکہ پنج وقت سے نمازی بننے گا بچ جماعت کھلی ہونے والی ہوگی تکبیر کہی جا رہی ہوگی کہ اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اتھاریں گے پوری تفصیل نبی نے بتھائی حضرت عیسیٰ آئیں گے جو کہ حضرت عیسیٰ آگئے حضرت مہدی مسلح پڑھوں گے پیچھے آگئے گے حضرت عیسیٰ نبی نبی کہانے سے پہلے نبی بات میں نہیں حضرت عیسیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھے سو سال پہلے نبی بنے تو حضرت عیسیٰ پیچھے آگئے حضرت مہدی سے کہیں گے یہ نماز آپ پڑھائیں گے میں آپ کی امامت پر پیچھے مختدی بن کے نماز پڑھوں گا یہ اس بات کا اعلان ہوگا اب حضرت عیسیٰ اپنے بائی بل اور انجیل کے مطابق نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس سوچ پہلے کر نماز کے بعد پہلنکلیں گے دجال جیسے دیکھے گا تو بھاگے پھر وقت آئے گا کہ دجال مارا جائے گا اور پورے دنیا میں اسلام غالی ہے یہ ساری تفصیلات منٹ منٹ سکن سکن کی بطلائی ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خبیص مرزا قادیانی پیدا ہوا تھا وہ مسیح مہدی بن گیا امر کا چلا گیا اسلام کہیں نہ آیا اور ایک پیدا ہو گیا نیا نیا دربنگا میں پیدا ہوا دلی میں رہا اور انکہ باد میں جس کا نام شکیل ہے باپ کا نام حنیب شکیل ابن حنیب وہ کہتا ہے میں مہدی ہوں اس نے مہدیت کے دعویٰ کر دی اور خطرناک بات یہ ہے کہ اس کے ماننے والے پیدا ہو وہ پال میں آندرہ میں ابھی خبر ملی پرسوں کے پروگرام کے حوالے سے احمد آباد میں علماء کی میٹنگ چل رہی ہے اس کی تربیت کی سمجھانے کے لیے معلوم ہوا ایک علاقے میں ایک ہزار لوگ شکیلی فکنے سے متاثر ہو چکے کانپور میں ترجینوں لوگ ہو چکے کیا کہہ رہا ہے میں مہدی ہوں نام کیا ہے ارے نام کیا ہے شکیل ابن حنیب کام کیا ہے چوری اور ٹکیتی یعنی لوگوں پر ایمان کا چور جی کہتا آپ حضور میں تو کہا تھا محمد ابن عبداللہ کہنے میں میرا نام محمد شکیل کیا نام ہے حنیب حضرت ابراہیم کی صفت شد وہ ہے بھجدر بھگنا اور مکہ اور مدینہ اور مشرقی شام حضرت انشاء ارے کہہ لیں وہ سب کیونکہ وہاں سے اندوستان مشرق میں پلتا ہے مراد اندوستان یعنی جنادہ نکال لیں اپنے شریعت کا اور ماننے والے محمد آپ کے کان میں میں اسی لئے ڈال لاؤں لیکن اسکولوں کھالی پڑھتے ہیں تو حشیار رہی ہے اپنے دوستوں کے جائزہ لیجئے کیا مطلب ہو پیارے آقا نے قرآن پاک میں ایک آیت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ اس میں پیشنگ ہوئی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ نے ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں میرے بعد ان کا نام احمد ہوگا کیا ہوگا یہ جو مر کے چلا گیا خادیانی جو اپنے کو احمدی کہنے لگے ہیں بڑا پرچار کر رہے ہیں یہ کہنے لگا وہ جو قرآن میں احمد کا تذکرہ کو میں ہوں احمد کا تذکرہ کو میں ہوں تو لوگوں نے کہا تیرا نام احمد ہو نہیں تیرا نام تو غلام احمد ہے خیلی لگا نام احمدی ہے غلام لگا دی نام احمدی ہے گھر بھالوں نے بہت بڑے مجاہدیں ختم نبوین بہت بڑے عاشق رسول بہت بڑے عاشق رسول مرانا شاہ آتا اللہ بخاری رحمت اللہ لے وہ زمانے میں اس فتنے کے سرکو میں مکھڑے تھے فاضرت میں تفری میں ایک بڑے مجمع میں کہا جب خبر ملی وہ کہہ رہا ہے قرآن کی آیت کا مجدہ میں ہوں لوگوں نے کہا تیرہ نام تو غلام احمد نہیں تو کہتا ہے نہیں احمد نام ہے گھر والوں نے غلام لگا دی ہے تو اس کے جواب میں مرانا شاہ آتا اللہ کہنے لگے بھائی جو کہا آسر میں میں اللہ ہوں آتا تو گھر والوں نے لگا دی ہے آتا اللہ اور میں کہتا ہوں میں نے اس کو بھیجائی دی میں کہتا ہوں کہ میں نے اس کو بھیجائی دی یہ سب ہوا ہے اقابر نے مہنے کے یہ تو اب میں نے جو بنیاد ڈالی کسی پسپندر میں یہ شروع سے اگر عقیدہ نہیں پڑھو گے اللہ کے بارے میں نبی کے بارے میں پسیلہ نبیوں کے بارے میں قرآن کے بارے میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں حضرت مہنے جو اقائد سے متعلق چیزے نماننے پر ایمان چلا جائے گا تو یہ ہوگا انجینئر کے تعلقین بڑا نکھا اور کہا نا ڈاکٹر صاحب ہے بڑے قابل ہیں ارے قابل ہیں چار قابل ہیں شریعت جانتے ہیں دین جانتے ہیں بڑے بڑے شیخ الحدیث بیمار ہوں گے تو ان کے پاس جائیں گے لیکن ان کو دین کی ضرورت پڑھے گے تو کہاں جائیں گے ان کو دین کی ضرورت پڑھے گے تو کہاں جائیں گے چتنا دلت داکٹر ہو امریکہ نہیں پچاس امریکہ سے پڑھ کیا ہے شریعت کے ضرورت پڑھے گی تو اس کو علماء کے پاس آنا پڑھے گی ہمیں ضرورت پڑھے گی اپنے صحت کی تو ہم بے شک اس کے پاس جائیں گے ہم مولی صاحب خود ہی اگر کھلینی کھول کے بیٹھ جائیں ہر لکھ نہیں یہاں آنکھ کھاپریشن ہوتا ہے تو پورے گاؤں والے کچھوں کے بھاگے کہ اللہ یہ خیر چیامت کھلین یہ کہا ہوا کہ مولی صاحب خدہ عورت سے آئیں کانپور سے آپ آگا پوراں شریف پڑھتے تھے حافظ ہو گئے یہ کھلینی کھولے آنکھ کی کوئی کھرائے گا آپ پتلا کوئی کھرائے گا دل کے کھرائے گا مفت میں مولی صاحب تاکہ واضح دماغ کوئی کھرائے گا جس طرح سے ایک فن ایک ڈاکٹر کے پاس ہے بڑے سے بڑا عالم اس فن کا محتاج ہے اور اس کو اگر ضرورت پڑھے گی علاج کی اپریشن کی تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا کسی مولگی کے پاس جائے گا تو پھر وہ اپنے کفن زفن کے انتظام کر کے جائے اسی طرح سے جب دین کی بات آئی گی شریعت کی بات آئی گی عقیدے کی بات آئی گی ایمان کی بات آئی گی تو بڑے سے بڑے ڈاکٹر مجبور ہے مفتی اور عالم کے پاس آنے پر اگر یہ مفتی اور عالم کے پاس نہ آیا خود پیٹ دیا قرآن کو سمجھنے کے لئے بڑا خابل ہے تو سوائے قرآن کے پوشمارٹم کرنے کی کچھ کرے گی نہیں یہ جو عادت پڑی اپریشن کی قرآن کیا کر رہے اپریشن کانپونوں کچھ لوگ انکار حدیث والے پیدا ہوگا کہ حدیث کوئی چیزی نہیں قرآن کا بھی یا اللہ نبی کو چھوڑ کر قرآن سمجھو گے دن پر قرآن اترا چملے بڑے اچھے لگتے ہیں اور کچھ گاڑے گاڑے جو لے دن دور میں بڑے شاہد ان کی بات بڑے سائنٹیفک انداز سے سمجھاتا ہے لٹش انداز سے ان کے بات لٹش معلومات میں تو اور دین کے جنازے نکالنے ہیں ہرے لٹش معلومات چتنی سائنسی ہے تو باردار اس کا منکار نہیں کرتے لیکن لٹش معلومات سے شریعت با شریعت ہے جو کل کی وہ آج ہے وہ ہی کل رہے گی یا بدل جائے گی یا بدل جائے گی تو بڑے سے بڑے ڈاکٹر کی ذمہ داری اب انہوں نے کہا نوزماللہ حدیث کوئی چیز نہیں اور مولویوں کی ضرورت نہیں یہ مولوی تو سب سے بڑے فسادی ہیں اپنے کو ٹھیک ادار بنالیا پھر کیا اپریشن کیا قرآن کا کیا پوش مارٹم کیا یہ اسپکٹر کہ جو موضوع نہیں کان میں ڈال دو پوش مارٹم یہ کیا کہ انہی میں ایک لال بھیجکل پیدا ہوا کہلے ہیں میاں نماز تین وقتی کی نماز کتنے وقت ہیں اب آپ اتلاو کوئی یہ بات کہے تو آپ اس سے دلیل مانگو گے ایمانیات پر کہیں دلیل مانگی جاتی ہے اقائد پر اگر کوئی آپ سے کہے تارکنا پہ آپ میرے والد صاحب ہیں یہ میرے چچا ہیں کوئی کہے کیا سمجھوں دے گے والد صاحب ہیں آپ کیا جواب دو آپ کو کوئی مہمان آبے اپنے والد صاحب صاحب ملوامے تو مہمان کہے کیا سمجھوں دے گے یا آپ کے والد صاحب کیا جواب دے گا اس کو سمجھاؤ گے نہیں نہیں ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں ہمارے انہوں نے بھی کہا یہ سمجھاؤ گے یا اگر دو تھیر مرتبہ اس نے کہہ دیا تو لے کے ڈھنڈا تو اس کے طبیعت ٹھیک کر دوں نہیں کرو شریعتی بھی نہیں ایمانیات نماز پانچ وقت کی دو ایمان ایک رکعات نہیں ایک رکعوں کا انکار کر دو ایمان سے چلے جاؤ گے بھائی لوگوں نے شریعت دو نمازی بول کر دیں نماز تین ہوگی تو اب جب نبی کو ہٹا دیا صحابہ کو ہٹا دیا حدیث کو ہٹا دیا تو پھر کیا ضرورت ہے کہ ان کی مانے تو انہی کے بھائیوں میں انہی کے سرکل میں انکار رہتے ہیں اپنے کو اہلِ قرآن کہتے ہیں منقلین حدیث اس دو میں پرویزی کہتے ہیں ان کو گروہ غلام احمد پرویز تھا خادیانہ کو غلام احمد خادیانی پرویز ان میں ایک بیدہ ہوگا دوسرا کہیں نہیں نماز ایک وقت کی کتنے وقت کی اب جب نبی سے ہٹ گئے صحابہ سے ہٹ گئے تو بچا کیا پھر اس کا جو جہا تیسری سنو تین وقت کی ایک وقت کی انہی میں ایک یعنی بھی کہیں نماز ہی ہی نہیں قرآن میں قرآن میں جہاں جکرائیات نماز کے معنی دعا کہیں تھوڑی بہت پراثنہ کر لیا گروہ ہو گئی نہیں جنازہ نکال دیا میرے مسلمان بھائیوں نوجوانوں خصوصاً وہ نوجوانوں ان کی سرکل خالی نوجوانوں کی اور علماء سے رابطہ نہیں ہے ایمان دارے بتلاو یہ میں نے جنگل بات بتلایا تو آپ کے سمجھ میں آگئے لیکن کوئیشی کو گھما پھلا کے اور سمجھا کے آپ کو سمجھائے اور آپ سمجھ دے ہو کہیں یہ بات تو ایمان بچے گا ایمان بچے گا اس لیے لائی تن آدھو کو حتی اکونہ اب بہلی تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں آقا فرما رہا ہوں زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس کے ماں باپ سے اس کے اولاد سے اور سارے انسانوں سے اور پھر آقا فرماتے ہیں طلب العلم فریضہ علاقل مسلم علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان کو فرض ہے نمبر ایک عقیدوں کا سیکھنا نمبر دو مسائل کا سیکھنا نمبر تین اس کے مطابق عمل کرنا بلا مسئلے پڑھے ہوئے نمازیں پڑھو گے یہی اگر ہم پوچھ لیں کہ پورا مجمع ہے مسئلے کی کوئی کتاب پڑھی ہے پچاس سال سے نماز پڑھ رہے ہیں نماز کے مسئلے کی نماز کو سیکھنے کی کوئی کتاب پڑھی ہے انہیں بولو نا چل لئی اب کیسی چل لئی ہے جائزہ لے دو پتہ چلے کیسی چل لئی ہے کیسی چل لئی ہے جائزہ لے دو پتہ چلے کتنے واقعات ہیں اب میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں انہوں میں واقعات کی جھلی لگا دیتا ساٹھ ساٹھ سال سے نماز پڑھ رہے تھے پچاس پچاس سال ایک بزرگ نیک موقع پر ایک بات یہ لکل کر دو بس کھاتا مجمع چلے دی بڑے بزرگ کی ایک مسئلے کا اور سا سرنا ایک مسئلہ جان لینا مسئلہ سو رکعات نفل پڑھنے سے افضل ہے ایک مسئلہ جان لینا سو رکعات سو رکعات معمولی تو ہیں ہم سے آٹھ لو تو پڑھی نہیں جاتی ایشہ کی پڑھی نہیں پڑھی پڑھی تو کدنی پڑھی سو رکعات نفل سے تو اسی میں بیٹھے تھے ساپ پڑھیں لکھیں زیادہ تھے خلقے میں سے انہوں نے اجراز میں نے اپنی اقت کے دبار سے کہا حضرت مسئلہ ضروری ہے بہت قہم ہے لیکن سو رکعات ایک معنی رکھتی ہے سو رکعات ایک معنی سو رکعات نمازیں معمولی نہیں ہیں معنی کہہ رہے تھے کہ حضرت مثال میں کچھ کم کر دی سو رکعات نے کہی یہ دو رکعات کہی یہ پانچ رکعات اب ایک مسئلہ خالی ایک اور سو رکعات نمازیں حضرت نے کوئی چواب نہیں سننا گا اور سے مجلس میں ذکر آیا بہت سی باتوں کا دینی اس میں ذکر آ گیا کہ نماز کے اندر فرض نماز میں کہ شروع میں دو رکعات میں سور فاتحہ اور سورت ملانے اور باقی دو رکعات میں خالی سور فاتحہ اور سورت ملانے کی ضرورت اتنا سو جانتے ہیں نہ خالی دیں لیکن نماز میں سنت میں پوری شاروں میں رکعات میں آپ سورت ملائیں جب یہ مسئلہ آیا تو وہی بول پھلے حضرت کا مسئلہ بیان ہوا یہ بیان ہوا کہہ لیں ہم تو آج تک سنت میں دو ہی میں ملاتے آ رہے ہیں ہم تو آج تک سنت میں بھی دو ہی رکعات میں سور فاتحہ سورت ملان دو خالی پھلے آ رہے ہیں عمر پچاس پچپنگ کی حضرت نے فرمایا اب آپ فرمائیے میں نے کہا دے ایک مسئلہ جاننا سو رکعات نفتے سے افضل ہے یہاں تو آپ کی پندرہ سال اگر نمازیں مان لیں تو آپ کی چالیس سال پہتیس سال کی ساری سنتیں جائے ہو گئیں خالی ایک مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے اس لئے دوستو عمال بہت ضروری ہے عمال کا چھکارہ نہیں ہے لیکن عمال سے زیادہ عقیدے اور عمال سے زیادہ عقیدوں کے ساتھ مسائل مسائل کے ساتھ فضائل اور فضائل کے ساتھ عمل ایمان و عمل ایمان و عمل پھرے قرآن ایمان و عمل عقیدے کے درستگی پھر عمل اگر عقیدہ درست نہیں ہوگا نماز آپ پڑھیں لیکن فرض نمان ہے کوئی پڑھنے سے فائدہ نہیں فرض مان کر نماز پڑھیں گے تو نماز ہوگی اور آپ کے فرض نہیں پڑھے لیتے تو نماز نہیں ہوگی اس لئے میں نے دو بات کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ان کے آنے کے بعد اب کسی کی چلنے والی نہیں نبی سے صحابہ نسی کا صحابہ تابعی تابعی نسی کا اولیہ اللہ علماء یہ سلسلے نکوست سے جو جلے ہوگا علماء ہیں ان کے ساتھ جلو گے جنت جاؤ گے اور جو اپنے دماغ سے اس سلسلے سے کٹ کر اپنے دماغ سے قرآن و حجیز کو سمجھیں گے وہ خود بلڈوبیں گے خود کو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے اور اس محبت کے ساتھ طلب و علم فریضت اولاق علی مسلم رب العالمین اس گنے گار کو بھی آپ کو بھی ایک ایک بچے ایک ایک چوان ایک ایک گذر ایک ایک ماں بہن بہو بیٹی کو جین کو سیکھنے ایمان عمال عقائد مسائل کے ساتھ امدہ شاندار بیٹی زندگی گزار کر دنیا میں بھی اللہ پاک ہمیں اچھے زندگی عطا فرمائے آخرت میں عطا فرمائے ہم شعرہ اکرام کے ہم استقبال کرتے ہیں نات کا مجھے بھی بہت شوق ہے لیکن اتفاق سے مجھے اس وقت بھاگنا ہے ورنہ تو میں تو رات بھر بیٹھ کر کے ناتیں سنتا ہوں اور جتنے شعرہ آ رہے ہیں جل نہ جاہتے ہوئے اور اس امید کے ساتھ اس کو محبت میں ڈوب کر آپ سنائیے ایسی ناتیں سنائیے ایسی حمد سنائیے ایسا مدھے صحابہ سنائیے اور کچھ کچھ حالات حاضرہ پر بھی سنائیے کہ جل میں اللہ کی توہین اور نبی کی محبت اور صحابہ کی عظمت اور اولیاء اللہ کی عظمت بیٹھ جائے اور ایسی بیٹھ جائے کہ جب جل میں بیٹھ جائے تو آنکھ ہاتھ اور یہ توڑی بڑی باتوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مشاء اللہ